ہائے ایوری وانا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہوں کیسے ہیں آپ سب پیارے بچوں آج میں آپ کی کلاس ایت کی جو ملش ہے اس کو لے کر پھر حاضر ہوں میری طرف سے تمامی گرس کو السلام علیکم تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں بچوں کے ہم نے پڑھا تھا گلوبل وار میں ایک ایسٹوپ تو آج ہم پیج نمبر ایٹین پہ ہم اس کو آگے پڑھنے کی کوشش کریں گے تو میں پہلے اس کو پڑھوں گا تو آپ سننا پھر اس کو اس کے بعد میں اس کو آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا تو جمو اور کشمیر is a unique in having more than six percent of land area under fresh water ecosystems that includes subtropical lakes of جمو flood land lakes of کشمیر DJ valley , high altitude mammalian lakes perennial rivers of the island system, wetlands of different dimensions, ponds, snow-fed streams, springs, reservoirs, etc. As water resources of the world are facing qualitative and quantitative degradation, it is said that the future international wars will be fought on water. Glaciers in Jammu and Kashmir are receding at an alarming rate compared to the other glacier regions in the world. In Suru Basin alone, we have lost about 16% of glaciers in the last 40 years. Similarly, we have lost about 18% of the Kohli glacier, the main source of drinking water and irrigation in the valley during the last same period. So, I have to read it. Now, I have to read it. So, 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 I have to read it. Okay, I have to read it. So, I have to read it. Okay, I have to read it. وہ جیلیں کشمیر کی وہ جیلیں سیلا بھی جیلیں جن کو ہم بولیں گے فلڈ پلین جیلیں وہ جن بھی سیلا باتیں اچھا اونچی جگہوں پر موجود ہمالیاں جیلیں اور جو اونچے پہاڑوں پر موجود ہیں ہمالیاں جیلیں ہیں جو اونچی جگہوں جیسے ہم کہہ سکتے ہیں لدا کے اندر یا باقی جگہوں کے اندر تو ان کو کہیں گے ہم فلڈ پلین ویلی اور ہائی آلٹیچوڈ ہمالیاں لیکس اور اس کے علاوہ پھر کہتا ہے یہ پیرینیل ریوارز اس کے علاوہ کیا ہے ایک تو اونچی جگہوں پر ہمالیاں جیلیں جو ہیں اونچی جگہوں پر جیلیں ہیں اور ہمالیاں جیلیں ہیں اور اس کے علاوہ جو ہیں پیرینیل ریوارز آف دے اندر سسٹم اور دریائے سندھ کے نظام کی سال بر مہنے والی بہنے والی ندیاں اور اس کے علاوہ جو ہیں دریائے سندھ میں جو سال بر بہتی ہوئی ندیاں ہیں انڈر سسٹم انڈر سسٹم جو ہیں اور مختلف جگہوں کی سیلین والی زمین سیلین والی زمین یعنی کہ کیا مطلب ہوا اس کا اس کا مطلب ہوا کہ ویٹ لینڈز آف ڈیفرنڈ ڈیمنشن پانڈز سنو فیڈ سٹریمز سپرنگز ریزروائرز ایڈ سٹلا یعنی کہ مختلف جہتو کی سیلین والی زمین تالاب برف سے منسلک ندیاں چشمیں ہوز وغیرہ وغیرہ یعنی کہ یہ ہمارے اللہ تعالی نے ہماری ریاست کو یہ صفت دی ہے اس میں کیا ہے پانڈز ہو گیا تالاب سنو فیڈ سٹریمز جو برف سے ڈکی ہوئی برف سے منسلک یا برف سے ڈکی ہوئی ندیاں ہیں چشمیں ہیں چشمیں ہیں اور باقی جو ریزروائرز ہیں تالاب ہیں ہوز جن کو ہم بولیں گے وغیرہ وغیرہ